موسیقی اسلام علیکم جی سما ٹی وی پر زور کا جوڑ دیکھنے والوں کو حافظ محمد عمران خوش آمدید کہتا ہے ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اس وقت کے چیمین محسن نکوی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں بلکہ اس پر شاید قائل ہیں کہ سرکاری افسران کے ذریعے پاکستان کرکٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے آپ سب کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ سرکاری افسران جو دیگر خیلوں کو چلا رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ اگر آپ نے اس شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے تو اس وقت پاکستان ہاکی میں کہاں ہے فوٹبال میں کہاں ہے ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن سویمنگ میں کہاں ہے اور پاکستان دیگر خیلوں میں کہاں ہے تو یہ وہ خیلے ہیں جو کہ ایتلائٹکس میں پاکستان کہاں ہے ٹریکٹ کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں ہیں حکومتی سرپرستی میں ہیں اگر آپ اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار سرکاری افسران کیا واقعی پاکستان میں کھیلوں کو اس انداز سے چلانے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کہ دور جدید کا تقاضہ ہے اور اگر نہیں کر پائے ہیں تو پھر آپ کیوں ایک تجربہ جو کہ ناکام ہے اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹریکٹ بورڈ میں جو سرکاری افسران کو لائے جا رہا ہے کل ہی جنرل توقیر زیاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں سے لوگوں کو لائیں اور پاکستان ٹریکٹ بورڈ میں ان کو رکھیں اور کام کرنے کی کوشش کریں بہرحال اس پر بات کریں گے کہ کیا واقعی آنے والے دنوں میں پاکستان ٹریکٹ بورڈ انتظامی حوالوں سے انتظامی اعتبار سے مسائل کا شکار زیادہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے غیر ملکی کوچس کی بھی بات ہو رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کھلاڑیوں کا فیزیکل فٹنس کا کیمپ ہے جو کہ کاکل میں لگا ہوا ہے جنرل توقیر زیاد صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس سے نقصان ہی ہونا ہے ان تمام پہلوں پر ہم گفتگو کریں گے مارسہ سٹوڈیوز میں موجود ہے پی جے بیر صاحب سلام علیکم پی جے صاحب ملکم اسلام پی جے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھئے بتائیے گا یہ کہ کیا واقعی بابو اتنا کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کو چلائے یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ ہم نے ہر ایک کو دیکھا ایکسپریمنٹیشن اس کا ایک تو نام جینج کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس کا نام رکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایکسپریمنٹیشن ہر جو بھی آتا ہے آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ترمیم کریں کیونکہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور ان دی اینڈ لانگ ٹرم کوئی پلان کوئی نہیں ہے لانگ ٹرم اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں آ جائے ہوں میں کہتا ہوں بس میں ڈیلیور کروں اور بھائی آپ کنسلٹنس رکھیں جب ایک وقت آیا تھا ڈاکٹر نسی مشرف کے اندر میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ جو پرانے کرکٹرز ہیں ان کا ایک بورڈ آف کنسلٹنس بنائیں وہ آپ کو ایڈوائز دیں آپ کے ساتھ بیٹھیں دیسیشن آپ لیں پر لیسن ٹو ساونڈ اڈوائز جن کے ایکسپیرینسز ہیں آسف اقبال ہیں یہ نوہ کئی اور ہیں مشتاق محمد ہیں حنیف بھی ہوتے تھے برد بھران ایک دائم میں انہوں نے کہا کہ آسف اقبال جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی آپ ایڈوائز لیں اور سنیں اس کے بعد ڈیسیشن آپ کے ہیں اٹلیس آپ کے دماغ میں کوئی چیز ایک چیز آٹھ چار پانچ بڑے لوگوں کی باتیں سن کے آپ کے ذہن میں آجائے گا بڑھنا کیسا ہے اور مسائل کیا ہے Absolutely لیکن میں ایک raw hand آکے اور میں ایک revolution لے کے ہوں ابھی آپ کا میں سن رہا تھا ایک program جس میں آپ نے بات کی کہ بیورکریٹس آگے ہیں what do بیورکریٹس know about cricket ہاں if somebody does that's great but people جن کو پتا ہی نہیں ہے cricket کا اگر آپ ان کو لے کے آجائیں تو اس طرح کام نہیں چلتا جب ہم بیورکریٹس کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس air marshal نور خان ایک زبردست administrator ہاکی کا آپ کہاں تھے cricket کیا آپ کہاں تھے پی آئی اے کہاں تھا سکوش کہاں تھی یہ ایسے لوگ بڑے کام آتے ہیں but you need professionals ایک قضاء کلامی کے مارے سے جاتا ہوں جو کہ آپ نے نور خان صاحب بھی بات کر دیا ان کی تو خیل سے محبت اس طرح سے تھی اس انداز سے تھی کہ ایک مرتبہ جہانگیر خان صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہم خان صاحب کو فون کرتے تھے وہ کہتے ہیں جانگیر تو یہ چھوڑ یہ کام میرے ہیں تیریکل فلائٹ ہے تو یو اے سے جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے یہ باقی تیرے کام جو ہے وہ ہم نے کرنے ہیں تو وہ تو اس حد تک کھلاڑیوں کے ساتھ رابطے میں تعلق میں اور ان کے ضروریات ان کا خیال رکھتے تھے بالکل صحیح کہاں وہ پرسنلائز تھے پرسنلائز تھے اب بھی تو پاکستان ٹرکٹ کو ایک قومی اساسہ ہی تو بنایا جا رہا ہے کچھ اپنا پولیس افسران آئیں گے کچھ جو دوسری جگہ سے پڑھے لکھے قابل افسران ہیں ان کو لائے جائے گا تو ایک ادارہ تو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں جی میں تو کہتا ہوں کریں ہم تو سب کہتے ہیں کریں بٹ گٹ در رائٹ پرسن فر در رائٹ جوب یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے گٹ در رائٹ پرسن فر در رائٹ جوب اب آپ نے سیکیورٹی کے آپ لے کے آ جاتے ہیں کئی بڑے اچھے لوگ آئے ہیں جو کہ بورڈ کے اندر ڈیریکٹر سیکیورٹی رہے ہیں پولیس کے میں تو نام لیتا ہوں جانزیب نزیر ہے ڈاکٹر آبید ہے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں مختلف لوگ ہوتے ہیں اگزامپل میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں آرمی کے چیف ہم بناتے ہیں ہر جنرل سب ایک ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کس میں ایک صلاحیت کیا ہے ایک بڑے لیول پر کام کرنے کی یہاں جب آپ لے کے آتے ہو بڑے آپ نے بیوروکرائٹس کے نام لیا ہرے کا نام لیا جو دوس پیپل آپ بی بلیٹی کی بات کرتے ہیں لیکن جب آپ بلیٹی کی بات کرتے ہیں آپ سلیکشن کمیٹی بنایں بغیر سربراہ کے بنا دیں اس میں دو ڈیٹا انیلیس ڈال دیں اس میں آپ کوئی اس کا سربراہ نہ ہو سات آٹھ نو رکنی کمیٹی بنا دیں تو پھر ابیلٹی تو کوسٹن ہو جائے گی نا یہاں پہ کہ کیوں سوال تو پیدا ہوگا نا کی کیوں پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا جب آپ نے ابیلٹی کی بات کر دی کہ ایک ایسے دو تین چار افراد جو چند ہفتے پہلے تک یہ کہتے تھے کہ بابا رازم ٹھیک کپتان نہیں ہے اور وہ ہی اس کو کپتان سجیز کر رہے ہیں تو ابیلٹی تو کوسٹنیبل ہو گئی وہاں پہ آ کر ابسلوٹلی اب آپ نے یہ جو لوگ لے کے اگر آپ نے کرکٹ ڈیٹا سے کھیلنی ہے تو ڈیٹا آپ کو کرکٹ نہیں کھلاتا ڈیٹا صرف آپ کو بتائے گا کہ بابا رازم نے یا اے بی سی پلیئر نے اس میچ میں یہ کیا تھا اس میچ میں یہ کیا تھا اس میچ میں یہ کیا شاہین افریدی نے اترے آؤٹ کے اترے کیا یہ پاسٹ ہے ڈیفرن کنڈیشن ڈیفرن گھرن ڈیفرن اٹمسفیر ڈیفرن ٹیم سپریٹ ڈیفرن ٹیم کامبینیشن ڈیفرن ٹیم کامبینیشن یہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو ٹوڈے آپ پرانی کامبینیشن کے اندر امران آپ نہیں لے کے آسکتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ہو گیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کرنٹ فٹنس کے اب آپ نے بات کی ہے وہ پتھر لے کے اوپر چل رہے ہیں انہوں نے پتھروں سے میچ کھیلنا جا کے آپ تو مسئلی اور ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ کے بالنگ مسئلز بیٹنگ مسئلز اور ہیں آپ نے اگر کسی چیز کو امپروائز کرنا ہے کارڈیو ویسکلر کو تکڑا کرو اس ہائٹ کے اوپر کیونکہ ہائی آلٹیچوڈ پہ ان کی رننگ کراؤ ان کی سپرنٹنگ کراؤ اب ان کو پتھر اٹھا کے انہوں نے کیا لانگ بارچ کرنا ہے انہوں نے بیڑا کر دیں اپنے مسئلز کا یا اٹھا مسئلز اٹھا ویسے بھی پاکستان میں یہ اٹھانے کی بڑی عادت ہے لیکن یہاں پتھر اٹھا کے مارنے کے لئے کیا کرو گے بھائی انفرشنیٹلی یہ سب ہم ٹوپی ڈراما ہے ای ڈونٹ بلیب ان آل اف دس آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو سرکاری افسران کو بورڈ میں لے جا رہا ہے یہ بھی تجربہ گاہ بنا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو جو سلیکشن کمیٹی کا اعلان ہوا ہے بغیر سربراہ کہ وہ بھی ایک نیا تجربہ ہے اور جو کاکول میں کیمپ لگا ہے یہ بھی کرکٹ کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں آپ مجھے ایک ملک بتا دو ایک ایک بتا دو پاکستان مدیویا پاکستان کے علاوہ ہے کوئی ہر جگہ چیئرمن سلیکشن کمیٹی ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں پرانے زمانے میں جب سلیکشن کمیٹیز بنتی تھی کرکٹ کے اندر تو کیپٹن کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ آپ آپ کوپٹیڈ میمبر اور آپ سلیکشن کمیٹیز میں آپ آتے تھے ایک طریقے سے ہوتا تھا آپ ان کو بلاتے تھے پھر وہ کھلانی تو کیپٹن نہیں ہے نا اب بات یہ ہے کہ 2007 کی میں بات کرتا ہوں جب ہم آرلینڈ سے ہارے تو میں نے کہا باب باب کی آنکھوں میں تلت علی سے پوچھو لٹرلی نمی تھی کہ میں نے تو پوری کوشش کی یہ تو آگے تو لڑکوں نہیں کھیر لائنا تو بلکل اگری بھی دیکھو آپ نے لڑکوں کو دیکھنا ہے اس حد تک دل برداشتا ہوگا کہ آنکھوں میں پانی تھا بہت افسوسناک تھا وہ کسی کھلاڑی کی آنکھوں میں پانی تھا نہیں وہ پانی پی رہے تھے آنکھوں میں نہیں تھا ان کے لڑکے ہمارے بلکل افسوس دکا تھے لیکن ہماری غلطیاں تھی بڑی غلطیاں تھی رائٹ ٹائم اور رائٹ سیلیکشن بیسک چیز ابھی ابھی آپ نے یہ بات کیا نا کہ باپولمر کی آنکھوں میں نمی تھی کھلاڑی جو ہیں وہ اتنے زیادہ جذباتی نہیں مجھے اختر رسول صاحب نے ایک مطلب بتایا کہ پاکستان شاید اولمپکس کی کوالیفیکیشن کے لیے یہ دوہزار بارہ تیرہ کی بات ہے کوئی ایک بڑا اہم میچ تھا جو پاکستان جیت سکتا تھا لیکن ہار گیا اور اس کے بعد اختر رسول صاحب نے کہا کہتے مجھے تو چائن ہی نہ پڑے کسی کو تکلیف ہوئی ہے آج بڑی کم ہوتی ہے تکلیف تمہیں کسی کو تکلیف ہوئی ہے کہ پاکستان کی حقیق کیا ہوا ہے یہ دیکھو نا حافظ ہم میچ کھیلتے ہیں ہارتے ہیں جیتے ہیں یہ جیتے ہیں سب خوش ہیں کوئی بات نہیں کرتا ہارتے ہیں ہم تنقید کا نشانہ بنا جب تم جیتے ہو پھر بھی تم بیٹھو جب تم جیتے ہو پھر بھی تم بیٹھو اور یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ بیٹھیں گے ہم بھی تھوڑا اپنی باتیں بھی اس دوران آپ بھی کچھ کر لیں وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدت کہہ رہے ہیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان ٹرکٹ کے حوالے سے یہ جو فیصلے ہیں مطلب اس پر یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عجب مہمبہ ہے نا سمجھنے کا نا سمجھانے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آگے کیسے بڑھیں گے غیر ملکی کوچنی ستاف کیا رہا ہے لیکن اس پر پاکستان کے ٹرکٹ کے حلقوں میں بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا سرکاری افسران پاکستان ٹرکٹ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور کیا واقعی اس تجربت سے یہ جو تجربات اب ہو رہے ہیں ان سے پاکستان کی ٹرکٹ ترقی کی طرف جا سکتی ہے یہ جو کاکول والا کیمپ ہے فیزیکل فٹنس کا اس پر تو گزشتہ روز پاکستان ٹرکٹ پورٹ کے چیئرمن سابق چیئرمن لیفٹن جنرل ریٹائر توقیر زیاد صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ دس دنوں میں کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا فیزیکل فٹنس کیمپ آپ نے کاکول میں لگانا تھا تو پھر آپ کی ٹیم اپنی کام پر ہے جو فیزیکل فٹنس کے کام کرتی ہے جو آپ کا میٹیکل پینل ہے وہ سب کی کارکرم کی بھی بہرحال اس فیصلے کے بعد سوالیاں نشان ہیں اس پر ہی ہم بات کر رہے ہیں پیجے صاحب جنرل صاحب نے کہا کہ یہ دس دن میں کچھ نہیں ہونا یہ انہوں نے کہا کہ یہ پلائیر ٹریپ ہے میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں یہ بالکل پلیجر ہے اور ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ریس کیا ہے جو جنرل صاحب نے ریس کیا ہے اور بھائی جو فیزیکل آپ کے جو لڑکے ہیں جو ٹرینرز ہیں وہ کدھر ہیں کیونکہ دی ٹو ڈے بیسے جب میچز ہوں گے تو فٹنس تو انہوں نے کرانی ہے آپ جیسے میں نے پہلے کہا ہے اگر آپ ان سے پتھر شت ہے آپ تو مسئل ہی کوئی اور بیلڈ کروا رہے ہیں آپ انہیں ان کو باڈی بلڈز بنانا ہے ان کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے تف کرنا ہے یہاں ایک مجھے یاد ہے انگلینڈ کی ٹیم آئی تی 78 میں تو ہم ادری ٹھہرے ہوئے تھے کدافی سٹیڈیم میں تو امتیاز احمد صاحب تھے ہمارے کدافی سٹیڈیم کی تو ہمیں اوپر وہ سٹیڈیا نہیں ہے کدافی سٹیڈیم کی ہم اوپر جاتے تھے پھر نیچے آتے تھے تو ایک بندہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ آپ اپنے تھائی کے muscles strong کر رہے ہیں آپ ان کو تکڑا کر رہے ہیں ٹھیک ہے stretching ہوتی تھی exercises ہوتی تھی ہر چیز ہوتی تھی آج cricket بہت تیز ہے ٹھیک ہے یہ جو دس دن کا ہے یہ pleasure بھی نہیں ہے یہ ایک یہ ایک کیا لفظ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ بڑا mental torture کا tour ہے میری نظر میں mental torture ہے یہ آپ ان کو physical torture دے رہے ہو انہوں نے cricket کھیل لی ہیں انہوں نے پتھر نہیں اٹھانے پاڑیاں نہیں چڑھنی آپ پاڑیاں چڑھانی ہیں آپ پاڑیاں چڑھانی ہیں کدافی سٹیڈیا میں لے ہو سٹیڈیاں اوپر نیچے جو کہ باقی ٹیمیں کرتے ہیں اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تو وسیم اکرم اور شوہ بختر جیسے کھلاڑیوں نے سٹیڈیاں چڑھی ہوئی ہیں ٹائر باندھ باندھ کے چڑھی ہوئی ہیں ہاکی، سکوش اور فوٹبال کارڈیو ویسکلر آپ نے اپنے کارڈیو ویسکلر کو تکڑا کرنا ہے کہ آپ سپرنٹ بھی لمبے لگائیں سنگل بھی آپ لیتے ہیں تو آپ تھک نہ جائیں آپ کے ساتھ میں بیٹ بھی ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو یہ آپ اس کو وہاں ٹرین کرو جب فوجی جو ہوتا ہے فل بیٹل گیر اندر وہ دھوڑ لگاتا ہے گن کے ساتھ اور اس کے بعد پورا کٹ ہوتی ہے وہ اس کو ٹرین کرتا ہے تاکہ ان کے انڈیورنس پڑے ہماری انڈیورنس ہے گرانڈ کے اندر ہماری فیڈنس ہے کچھ اور اور کیا دس دن کے اندر یہ overnight چینج آ جائے گا آپ لانگ ٹرم کو سلوشن دیکھو don't go for short term solutions ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا پہلے بیورکرات کا کوئی پرمنٹ نہیں زندگی کے اندر نائی وزیر آزم نائی چیئرمنٹ پی سی بی نائی کوئی وزیر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جائیں گے پیچھے لانگ ٹرم آپ نے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں یا نہیں چھوڑ کے گئے ہیں یہ تو جتنے بھی آئیں یہ تو چلے جائیں گے پھر آپ دوبارہ ایکسپریمنٹ کریں گے آپ ایسا ایک شجرہ تیار کریں جس کے اندر لانجیویٹی ہے جس کے اندر آپ آگے جا رہے ہیں تو آپ جائیں گے پیچھے ہم لگیسی نہیں ہیں ہماری لگیسی ہے ہماری لگیسی ہے ہماری لگیسی ہے جب آپ صلاحیت کی بات کرتے ہیں جب آپ ادارے کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا ادارہ صرف اسی صورت میں مضبوط ہوتا ہے کہ جب تک آپ ہیں اس وقت تک بہتر کام ہو رہا ہے میں کئی لوگوں کو شاید یہ بری لگے ادارہ آپ کے پاس ایک ہے جس کے میں بڑا فخر کرتا ہوں اس میں فوج کیا فوج میں کوئی چیز آتی ہے فوج چلاتی ہے جنرلز آتے ہیں جنرلز جاتے ہیں ادارہ قائم رہتا ہے یہ ہوتی ہے چیز ہمیں اس بیسس کے اوپر بھی میں تو کرکٹ کی بھی بات کروں اور بھائی لوگ آئیں گے جائیں گے آپ نے لانگ ٹرم ایک پلاننگ کرنی ہے don't do short term planning اور یہی وجہ ہے کہ فیدا حسین جو ہمارے president ہوتے تھے وہ آئے کئی اور chairmans آئے آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے president ہوتا تھا آپ کا وہ patron آپ نے اس کو اتنا politicize کر کے prime minister کو patron بنا دیا یہ بس اچھا فیصل ہے the president should be the patron of the cricket board اس کی کیا وجہ ہے because he is more or less president a federation کا prime minister بھی prime minister پاکستان کا لیکن he is a prime minister of a party whether a b or c صدر پانچ سال پورے کرتا ہے تو کم از کم وہ یہ کرے گا کہ کسی کی مدت غیر ضروری طور پر ختم نہیں کرے گا بیلکل صحیح آپ نے بڑے اچھی بات کی ہے اور یہ نہیں کرے گا اور اس چیز کو ہم نے مدے نظر رکھتا ہے یا ہم نے بڑے بڑے ڈیوک اف ایڈنبرہ بھی تو رہا ہے نا تو کیا انہوں نے کیا انٹیفیرنس یہ ایک سیگناٹوری ہیڈ ہوتا ہے یہ نمائشی ہوتا ہے نمائشی ہوتا ہے اس کے اندر پھر چیرمن نے دیکھنا ہے یہ میرے ادارے نیچے دپارٹمنٹ سے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ڈیلیور کر رہے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے چیرمنز دیکھیں ہارے کے اندر ہاتھ ڈالوگے خراب ہوگا اور اسی لئے ہمارے چیرمن بدناب ہوتے ہیں تین چار ڈیریکٹرز چھوڑ کے جا چکے ہیں یا اسکیفہ دے دیا گیا آلیا رشید صاحبہ نے بھی کل ہفتے ہوتے سے مستافی ہوگی ہے اب دیکھو نا آلیا کا experience ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا management کا کیا experience ہے she's a good you know cricket analyst بڑی اچھی بات کرتی ہے but the thing is آپ ان لوگوں کو لے کیا who understand and who know and who have managerial qualities یہ چیز آپ نے لانی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے اتنی کرکٹ کھیلی ہے تو اس نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ کھیلی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا cricketing background ہے اور اس کے بعد have those people جن کا ایک international rapport بھی ہے ہمارے لوگ کئی میڈیا کے بات ہی نہیں کر سکتے اپنے counterparts کے ساتھ تو کیا کریں گے آپ کیا کریں گے کیا کریں گے آپ پاکستان کے اندر یہ ہماری زبان نہیں ہے but still ہم نے کنورس کرنا ہے کمیونکیٹ کرنا ہے اگلے کو ہم اس لیول پہ کمیونکیٹ کرتے ہیں نیچے بیٹھ کے نہ ان کو سمجھ آتی ہے سالان کو سلون سلون ہم کہیں گے سلون کھانا ہوں اچھا یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں بالکل ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے رمیز زاجہ پاکستان cricket board کے chairman بنے انہوں نے کہا کہ یہاں پر drop in pitches ہونی چاہیے یہاں پر آسٹریلیا کی متی ہونی چاہیے وہ بھی ایک تجربہ تھا پھر اس کے بعد نجم سیٹی صاحب کا دور آتا ہے انہوں نے ہائیبرٹ موڈل کا تجربہ کیا ایشیا کپ میں کپ کو اہم عوضوں پر لگانے ہٹانے کے حوالے سے اب آئے ہیں محسن نکوی صاحب انہوں نے لوگوں کو لگانے کا تجربہ کیا ہے پچس کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ سارے کرتے ہیں کہ پچس پاکستان میں بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ابھی چند دن ہوئے ہیں یہاں پر لاہور میں ایک ٹورنمنٹ ہوا ہے ایک قدارین ایک cricket institute ہے جو کہ غنی institute of cricket ان کے ایک صاحب governing board کا بھی حصہ ہے وہاں پر سلمان بات صاحب پاکستان کے ساتھ بھی کتان ڈیریکٹر cricket operations ہیں میرا خلال اور وہاں پر جو پچھ ہے وہاں پر تو باؤنس بہت آ رہا ہے اتنا اتنا اچھا پیس کے ساتھ آ رہی ہیں بال جو ہے کیری کر رہا ہے کیپر یہاں سے اس کا کیا مطلب ہے کہ پچھ بنانے والا ٹھیک ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ایک سیزن میں آپ out of favour ہیں سلمان بات کے ساتھ کیا کیا انہوں نے سلی ملک کے ساتھ کیا کیا جانشکہ نیریہ کے ساتھ کیا کیا آپ نے وہ کاسی مومر کے ساتھ کیا کیا کئی آپ کے لڑکے ہیں جب آپ فیور میں نہیں ہیں تو آپ out ہیں تو جب پلٹہ کھاتے ہیں اللہ فیور میں آ جاتے ہیں کہ ہماری کنٹینٹی پالسی کوئی نہیں ہے کنسسٹنسی کوئی نہیں ہے اور یہ میں کہوں گا پھر اگر آپ نے ان کو اتنی دے ربینس میں رکھا ہے تو آج آپ لے کے آئے کوئی نہ کوئی تو کسوروار ہوگا نا so who made the fatal mistake کہ ان لوگوں کو آسٹرسائز کیا انہوں نے پنشمنٹ انہوں نے اپنی لے لی ہر چیز کر لیا but at the end of the day ساری عمر تو آپ کسی کوئی نہیں کرتے ہو ساری عمر تو اس کو نہیں کہتے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا آپ کے پاس اس سے پہلے بھی ہیں بیٹھیں کی نہیں آپ ان کو بھی لے کے آگئے تھے ان کا کیا قصور تھا آپ نے ایسے ایسے لوگ ان کو بالکل ڈسکارٹ کرنی ہیں ہم منافق ہیں ہم منافق ہیں سارے اچھے نہیں ہیں ہم منافق ہیں بیچ میں اور یہ منافقت کی وجہ سے ہم آگے نہیں چلتے ہیں دل صاف رکھو حافظ صاحب آپ نے تو قرآن حافظ کیا ہوا ہے دل صاف رکھو نیتیں صاف رکھو ہر چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے چند لوگوں کی منافقت کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے پاکٹس ملتی ہیں اور کئی دفعہ پاکٹس میں چلے جاتے ہو کئی دفعہ پاکٹ کے باہر پھیک دیتے ہو اور یہ پاکٹس ہمیں ہمیں کنسسٹنسی چاہیے پاکستان میں بڑے کم لوگ ہیں بڑے کم لوگ جو کہ غریب لوگ ہیں جو غریب طبقے سے آتے ہیں پاکستان میں کافی بندے کے اندر ٹیلنت ہے یا نہیں ہے آمر سہیل بھی آپ کی کپتانی میں کھلے تھے آمر سہیل کا میرے اندر دیبیو ہوا ہے yes as a first class i was his first captain but look at آمر کہاں سے نکلائی ہے یہ آمر سہیل اس کو میں کہتا ہوتا تھا جب یہ آیا میں نے کہا آمر سیریس ہو جا تو صرف اپنی فیلڈنگ پہ کھیل جائے گا اتنا بڑا پیئر تھا یہ آپ دیکھ لیتی ہو پیئر کو آپ دیکھ لیتی ہو کہتا اچھا کئی لڑکے نکلتے ہیں انگلینڈ میں میں نے کئی یار ہمارے ہاتھ سے نکلیں رکھے ایسے ایسے یہ جعوید ٹھہرا کرتے تھے جمی ارانی کے گھر ادھر سے رونی جو کہ انگلینڈ کے لیے بھی کھیل گیا اسکس لیے رونی ارانی وہ درائنگ روم میں چھوٹا سا درائنگ روم ہوتا تھا جعوید اس نے یوں گین کھرنا یا میں نے ہاں ہاں اور ماشاءاللہ دیکھو اس نے جعوید کی باتیں سنی اس کو دیکھو کہاں نکل گیا کئی اور لڑکے ہیں آپ کے اتنے لڑکے ہیں آپ ان کو سکھاتے ہو وہ نکل جاتے ہیں پاکستان میں اپرچونٹی نہیں لڑکوں کی اللہ کرے یہ جو ابھی چیئرمن آئے ہیں یہ اپرچونٹی کریں گراس روٹ لیول پر کریٹ کر کے میں نے کل بھی جب آپ کو میں نے پرسوں کے پروگرام میں کہا تھا آپ نے بات نہیں کرنی میں نے یہی کہا تھا اس وقت کہ کرکٹ اکوپنٹ جو چالیس چالیس پچاس پچاس بہت مہنگے ہو گئے اب تو مہنگے ہو گئے غریب آدمی نہیں افورٹ کر سکتا ان کو سبسیڈائز کراؤ ان کو بلاو یہ پیچھلی گورنمنٹ میں ان کی نون والوں کی حنیف عباسی و زہیر عباس نے انہوں نے بڑے گراؤنڈز کا کیا تھا بڑا اچھا یہ کر رہے تھے that should be continued that should be continued and اس کے انتر یہ ہے کہ آپ نے گراؤنڈز رہیمیار خان کے اندر جو گراؤنڈ ہے آپ کا سٹیڈیم whatever it is شادی شادیاں کرا تو تو ہیدھر آباد والے سٹیڈیم میں بھی ہوتے ہیں ہیدھر آب آپ دیکھ لو تو اگر آپ نے یہی کرانا ہے تو پھر کرکٹ اور کھیل کہاں جائے ہیں میں نے ایک سٹیڈیم لڑکانہ میں بنا دیا ہے میرا خیال اس کا وہاں پر کبھی کوئی میچ ہی نہیں ہوا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں وہ صرف اس لیے بنا دیا کہ لڑکانہ میں ایک سٹیڈیم ہونا چاہیے یہی وجہ ہے سکوچ میں ہم کھا جان شیر جانگیر ہیڈی جہان کم از زمان جانگیر جانگیر ہیڈی جہان کم از زمان جو اس پلیئرز کہاں نکلے آپ کے ایک نیا آرہا تھا زرک جہان ہیڈی کا چوٹا بھائی وہ کہیں چلا گیا کئی لڑکے ہم نے گوگی اللہ او دین گوگی دے کچھا سوہل کیسر تھا سوہل کیسر بھی تھا کتنے لڑکے تھے یہ کہ آپ کو تو سکوچ کے بھی سارے لوگوں کے نام آتے ہیں پی جے سار میں اور امران ہم کٹھے کے سکوچ کھلا کرتے تھے کرکٹ کے ساتھ سکوچ بڑی ہوتی تھی ہماری پنجاب سکوچ کوٹ پھر وہاں اتنا راش ہو گیا پھر ہم جمخانہ گئے وہاں بھی راش ہو گیا پھر ایک بعد میں وزیر بیمان کیتے ہیں زائد حامد پھر ہم جا کے ادھر تو ادھر بھی لے گئے نواز شریف کو بھی لے گئے کھلنے کے لیے میاں صاحب بھی کھیلتے تھے سکوچ کھیلے تھے اچھا اس کا مددلہ بھی ہے ان کو بڑا شوق تھا کرکٹ کا بھی اور بڑا سپورٹس مائنڈی آدمی تھے بلکہ ایک سٹوری آپ کو بتاتا ہوں ایک ہم نے ایک کرکٹ بنائی کرکٹ کلاب اتفاک کرکٹ کلاب ہاں جی آج بھی ہے آج بھی ہے اتفاک کرکٹ کلاب وہ اتفاک کردگی دی کئی نیٹ لگتا ہے اس کا اچھا وہ ایک کارسن انسیچوٹ ہوتا تھا پر ایک برٹ انسیچوٹ اچھا تو ہر سنڈے کو ہم بھوکرا دیتے تھے اچھا جی کیا ہوا کہ ایک دفعہ ہمارے سٹار فاس بولو رہا تھا آرے بٹ ٹھیک ہے آرے بٹ جس نے چھے ساتھ آؤٹ کے تھے اسٹریلیا کے لیے تو وہ ان کا بھائی سائید بات تو کیا ہوا کہ ہم جب بٹ ساب لیٹ آتے تھے تو نواز شریف کہنے یارے ٹائنگ تک کیوں نہیں آندہ سواری کوئی نہیں ہے سواری کوئی نہیں ہے سکوٹر اچھا ٹائم تے آراؤن اچھا وہ بڑا بڑی ٹف کرکٹ ہوتی تھی مطلب یہ کہ ہمارا جو فاس بولر جس نے ہمارے لیے وکٹیں لے نہیں ہے اس کو تاخیر اگر ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ حل کر دیں اور ایک اور چیز بتاؤں میں بات وہ کر رہا ہوں جو کہ جنوائے نے پاکستان میں اتلیس ایس فار ایس ای نو کہ کرکٹ کے اندر یہ نواز شریف نے پروفیشنلزم لے کیا ہے آپ ٹائم سوڈیو کے کوئی لگا کہ تا gehabt یہ سو ہمارے لڑکے جو تھے اند700 روپیہ دیتے تھے ٹائمڈ کے اندر اور ٹائم hebich رکlà روپیہ بہت ہوتا تھا کہ انہوں نے شروع کی کہ پروفیشنلزم اس طرح سے کہ کری شکل کو محافظہ دیا جانے لگا اور ان کو ایک طریقے سے ٹریکٹ سے ان کو پیسے کمانے کا موقع منا میں نے تو بلکہ ان کا شو ایک دن فرس کلاس کا ڈیبیو در جو ہوا تھا میرا اچھا میں پہنے تھے لیکن یہ اگلے دن کارا آگے سی شو واپس کارا میں کہا جی گل سڑو یہ تین دن دن پہنچے تین دن دن بعد آنا پہلے دن واپس نہیں ہوتے پہلے دن واپس نہیں ہوتے اچھا یہ جو گراس روٹ لیول پر کام کرنے کی بات ہے پی جے صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فاس بولنگ آل ڈاؤنڈر کوئی نہیں ہے سپن بولنگ آل ڈاؤنڈر کوئی نہیں ہے چار سال کے بعد ہم محمد عامر کی طرف واپس جا رہے ہیں ہم عماد وسیم کی طرف واپس جا رہے ہیں اور ہمارے پاس میڈل آرڈر میں نمبر چار پانچ چھے پر بالخصوص ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بلے باز نظر نہیں آ رہے ہیں اور ہم آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لگ بھگ کوئی سات سال تو ہو گئے ہوں گے کہ ہم پانچ سات سال ہو گئے ہیں ہم تلاش کر رہے ہیں چار پانچ چھے چار پانچ چھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ بہت ہے ہمارا انفرسٹرکچر نہیں ہے انگلینڈ میں ایک کامٹی ٹیم ہوتی اور ایک سیکنڈ ڈیون ہوتے ہیں سیکنڈ ڈیون میں آپ کو بڑے سے بڑا ٹیسٹ کرکٹر بھی ملتا ہے کھیلنے کے لیے اور وہ کھیلتا ہے اور پریکٹس لیتا ہے اور اس کے اندر پرسپیکٹیو نئے لڑکے بھی آ جاتے ہیں جو ٹیلنٹ گراسروٹس پہ جو آپ نے سوال کیا ہے اچھے کلاپ کرکٹ کے یا یا یونیورسٹیز کے کیمبری جو آکسوٹ کے بینچیسٹر جو بھی ہے وہ آ جاتے ہیں کھیلتے ہیں ہمارا وہ یہاں نہیں ہے ہمارا اگر یہ بن جائے ایک سیکنڈ سٹرنگ ابھی آپ نے کہا آمیر کی اور وہ اماد کی یہ میری نظر میں ایک فیلیر ہے کہ ہم نے نیچے پروڈیوٹس نہیں کیا ہم انہی کو کہہ رہے ہیں پلیز آپ واپس آجو بھائی آپ نئے لڑکے پروڈیوٹس کر سکتے ہو صرف آپ کو چاہیے گراسروٹ پہ انویسمنٹ یہ جو آپ بڑے بڑے کوچز فوراں لے آتے ہو جتنے بھی کوچھیں گراسروٹ پہ لے کے آجو وہ نیا لڑکا ایک پروڈکٹ آپ کا تیار ہے پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس پیر ہے اس کو آپ باہر کا کوش لاکے وہ کیا کرے گا کیا کرے گا آپ گراسروٹ پہ لے کے آو تاکہ یہاں سے لڑکا نکلے گا اور آپ کو بتائے گا اسمان خان جنہوں نے سینچویاں کی ملتان سلطانس کی طرف سے یو اے بورڈ نے ان کے اوپر پبندی لگا دیا تو آپ کے خیال میں یہ جھٹکہ ہے اسمان خان کے لیے یہ اسمان خان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ایک جگہ کانٹریکٹ کیا ہوئے تو اگر آپ کی پرگراموں کے اندر وہ چل رہا تھا ہاں جی شاید یہ پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے باقیوں بھی بھی یہ اس طرح کی باتیں چلی ہیں تو میرا خیال ہے اس رومر کی وجہ سے ورنہ ایڈون ٹھنگ کہ یو اے ای کے بورڈ کو کوئی پرابلم تھی کہ یہاں آکے کھیلے ہمارا بورڈ خیر انڈیا میں تو نہیں کھیلتا لیکن ادھر ادھر جا کے لڑکے کھیلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی شکل وہ اورسیز پلیر کی ایسی سے کھیلے نا پی ایسل میں تو معاہدہ تھا ان کا لیکن ایک غیر ملکی کھیلاری کی ایسی سے جائے سے دوسرے کھیلاری کھیلتے ہیں وہ کھیلے لیکن اب آپ کے خیال میں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر ذمہ داری بڑے گی اسمان خان کے حوالے سے اگر اسمان خان اگر ان کا ایک اگزسٹنگ کانٹریکٹ ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو ایکسپین کریں نہیں جی میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ ہی کی طرف سے کھیلوں گا اور جو ہی شود ایکسپین کہ رومرز ہیں میں نے نہیں کہا کہ میں پاکستان کے لیے حالکہ اس نے ایک جگہ انٹیکیٹ کیا ہے کہ میں کھیلوں گا ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے انٹینٹ آپ نے دکھانی ہے کیونکہ پاکستان بورڈ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو اسمان کو بھی لے آئے باقیوں کو بھی لے آئے اور وہ ایک محافظ بن جائے ساروں کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ نیچے پڑا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ نیچے پڑا ہوا ہے لیکن پیجے صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے گراس روٹ پر ہمیں تبجھو دینے کی ضرورت ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو بھی چیئرمن بنتا ہے اس کی نظر تو صرف اوپر رہتی ہے پاکستان کی ٹیم اس کے بیانات بھی آپ سنیں گے تو پاکستان کی ٹیم کی حد تک ہے اس کی آپ باتیں بھی سنیں گے اس کی آپ انٹرویوز بھی سنیں گے تو وہ لگے گا صرف اوپر اوپر ہی کام کرتے ہیں ڈاکٹر نسیم آشاد اپنا جانل تکیرزیا انہوں نے تو نہیں کیا نجم بھی کر رہے تھے گراس روٹ کی اوپر بھرکل وہ لے کے آ رہے تھے I think we should have people who understand the game اور جب تک ہم گراس روٹ پر آپ نے صحیح بات کی اوپر مات دیکھو اوپر والے کا ایک sell by date ہے بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے نیچے کیا ہے نیچے لوگوں کو بھی تو گروم کرنا ہے نا سکاؤٹس رکھو سکاؤٹس آپ کلب کرکٹ کے در بھی سکاؤٹس ہم جب کھیلتے تھے ہمارے پاس بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے تھے گل محمد ہوتے تھے آپ نے یہ راسوٹ کی بات کی نہیں جو کھیل کی سمجھ ہے آمیر سوہیل چیرمن سیلیکشن کوئیٹی تھی پاکسن کرکٹ بورٹ کے ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اگر کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے لاہور میں بھی اور میچ چل رہا ہوتا تھا وہ گاڑی کھڑی کر کے سائٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے میں ہی دیکھنے کے لئے ہو سکتا ہے یہی سے کوئی لڑکا مل جائے یہ ہے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے جید گفت کو سنی آپ نے پاکسن کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو الجے ہوئے مسائل ہیں یہ حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا پھر آنے والے دنوں میں سخت الفاظ میں تنقید ہوتی ہے پاکسن کرکٹ کے فیشنوں پر پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ